ٹیکسس کے معاملے پر کسی سے سودے بازی نہیں ہوگی مہنگائی کشنا کو روکا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں مشکل فیصلوں کے نتائج جانا شروع ہو گئے ٹیکس جمع کرنے میں پندرہ فیصف اضافہ ہوا جو خوشائند ہے آئندہ ماہ کی سولہ تاریخ کو ٹیکس ری فنڈ ہوگا کراچی میں پولیس احتجاجی اساقصہ پر ٹوٹ پڑی سرکاری سکول کے کانٹریکٹ ملازمین کا احتجاج مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش پولیس کا لاغی چارٹس شیلنگ اور باٹر کینن کا استعمال ایک استاد بے ہوش متاضد زیرہی راست امریکی صدر ٹرم کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون عام کو آئل تنصیبات پر حملوں کی مضمت ڈپائی تاب ان کے پیشکش محمد بن سلمان کا کہنا ہے دہشتگرد حملوں کا پوری قوت سے ہی جواب دیں گے سعودی آئل کمپنی کی متاثرہ تنصیبات سے تیل کی سپلائی آرزی موتدل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خطشہ سٹینڈرز انپورس کے مطابق خام تیل کی قیمتیں ستھ ڈالر فی بیرل تک بھڑھ سکتی ہیں کشمیر نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مقبوض آبادی کا بیالیس روز سے رابطہ منکتا خوراک اور عزیات کا شدید بہران بھارتی فورسز کا جگہ جگہ گشت باہر نکلنے والوں پر پیلٹ گن سے حملے جرمن میڈیا وڈی نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جھوٹ کا بھانہ پھوڑ دیا بھارتی میڈیا سب ٹھیک ہے بتاتا ہے جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں جرمن میڈیا سے گفتگو کے دوران کشمیری پھٹ پڑے ادھر برطانیہ آئرلنج اور امریکی شہر ہیوسٹن میں کشمیری عوام سے ازار ایک جیتی کے لیے رہنے مشال ملک سے مصر کی یونیورسٹی جامعہ الاسر کے وفد کی ملقات مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر تباتلا خیال مشال ملک کہتی ہیں ہوریت رہنمائی یاسین ملک کی حالت انتہائی تشویشناک ہے بھارتی حکومت یاسین ملک کو فوری آئی سی یو منتقل کریں عالمی برادری بھارتی مظالم رکوانے میں اپنا بھرپور کرتار ادا کریں پاک دھرتی پر جانے قربان کرنے والوں کو قوم کا سلام پاک افغان سرحد پر شہید ہونے والا جوان سید امین اکاخر میں سپرد خاک لانس نائک شہب سواتی کی مانسہرہ میں فوجی عزاز کے ساتھ تتفین اہلوسی پر بھارتی فارنگ سے شہید حوالدار ناصر حسین کو ناروال میں سپرد خاک کیا گیا وزیراعظم عمران خان باثر ترین مسلم شخصیات میں شامل اردن کے رائل اسلامیک سٹیٹیجک سینٹر کی فیرس میں مولانا تارک جمیر، ملالا یوسف زی اور میر لندن صادق خان کا نام بھی شامل ترک وزیراعظم رجب طیب اردوان کا پہلا اور سعودی فرمانوہ شاہ سلمان کا دوسرا نمبر دینگی مچھر کے وار سے کئی بیمار، اسلام آباد میں ایک سو پچاس افراد زیر علاج راولپنڈی میں متاثرین کی تعداد دو ہزار سے بڑھ گئی کراچی کے اسپتالوں میں بیس افراد زیر علاج سن میں متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھارہ سو اکتالیس ہو گئی لاہور اور فیصل آباد میں دینگی کے دو دو مریض خیبر پختنخواہ میں مزید اٹھانمے افراد میں وائرس کی تصدیق پیپلز پارٹی کی عوام رابطہ مہم آج گھڑی خدا بکش میں ورکرز کنونشن کی تیاریاں مکمل بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما خطاب کریں گے کراچی کو دوبارہ دار الحکومت بنانے کا مطالبہ کراچی کو دوبارہ دار الحکومت بنانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا کیا یہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑا اقدام ہوگا اپنی رائے کا اصحار کیجئے ہم آپ کی آواز بنیں گے ووٹس ایپ نمبر 0317124242424 پر اپنی رائے دیں پی آئی اے کی پرواز بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی لاہور سے جدہ جانے والے جہاز میں ٹیک آف کرتے ہی آگ لگ گئی ایک انجن ناکارہ پالٹ کی واپس لاہور ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ تیارے میں دو سو مسافر سوار تھے لاہور میں ڈالفن والوں کو فورس کا نشاہ کیولری گراؤن میں ہیل کار فلائی اوور پر موڈر سائیکل سوار کو تھپڑ مارتے رہے کار سوار نے مناظر ریکارڈ کر لیے تیز رفتاری چھے جانے لے گئی کراچی میں سٹیڈیم روڈ پر ڈمپر کی موڈر سائیکل کو ٹکر دو افراجہ بہت اسلام آباد کار فٹ پاؤ سے ٹکرانے سے چار دوستوں کی جان چلی گئی بارش لاہور کا موسم سوہانہ ہو گیا پشاور ہزارہ مالکن میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان کشمیر اور گلگت بلتیسان میں بھی رمجھم ہوگی اور برطانیہ میں ہوئی انوکھی چوری کی واردہ تاریخی محل اور ونسٹرن چرچل کی جائے پیدائش میں چور نے سب کچھ چھوڑ کر صرف ٹاولٹ چورا لیا سونے سے بنے امریکہ نامی ٹاولٹ کی قیمت ہے پچاس لاکھ ٹاولٹ 65 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ٹیکسس کے معاملے پر کسی سے سودے بازی نہیں ہوگی مہنگائی کشنا کو روکا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں مشکل فیصلوں کے نتائج جانا شروع ہو گئے ٹیکسس جمع کرنے میں 15 فیصف اضافہ ہوا جو خوش آئند ہے آئندہ ماہ کی سولہ تاریخ کو ٹیکس ری فنڈ ہوگا کراچی میں پولیس احتجاجی اساقصہ پر ٹوٹ پڑی سرکاری سکول کے کانٹریکٹ ملازمین کا احتجاج مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش پولیس کا لاگی چارٹس شیلنگ اور باٹر کینن کا استعمال ایک استاد بے ہوش متازد زیرہی راست امریکی صدر ٹرم کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون آمکو آئل تنصیبات پر حملوں کی مزمت ڈپائی تاب ان کے پیشکش محمد بن سلمان کا کہنا ہے دہشتگرد حملوں کا پوری قوت سے جواب دیں گے سعودی آئل کمپنی کی متاثرہ تنصیبات سے تیل کی سپلائی آر سی موتتل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھرنے کا خطشہ سٹینڈرز انپورس کے مطابق خام تیل کی قیمتیں ستہ ڈالر فی بیرل تک بھر سکتی ہیں کشمیر نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مقبود آبادی کا بیالیس روز سے رابطہ منکتا خوراک اور عزیات کا شدید بہران بھارتی فورسز کا جگہ جگہ گشت باہر نکلنے والوں پر پیلٹ گن سے حملے جرمن میڈیا دی نے مقبودہ کشمیر پر بھارتی جھوٹ کا بھانہ پھوڑ دیا بھارتی میڈیا سب ٹھیک ہے بتاتا ہے جبکہ حقائق اس کے برقس ہیں جرمن میڈیا سے گفتگو کے دوران کشمیری پھٹ پڑے ادھر برطانیہ آئرلنڈ اور امریکی شہر ہیوسٹن میں کشمیری عوام سے ازار ایک جیٹی کے لیے رہنے ہیں مشال ملک سے مصر کی یونیورسٹی جامعہ الاسر کے وفد کی ملقات مقبودہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر تبات لا خیال مشال ملک کہتی ہیں حریت رہنمائی یاسین ملک کی حالت انتہائی تشویشناک ہے بھارتی حکومت یاسین ملک کو فوری آئی سی یو منتقل کریں عالمی برادری بھارتی مظالم رکوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں پاک دھرتی پر جانے قربان کرنے والوں کو قوم کا سلام پاک افغان سرحد پر شہید ہونے والا جوان سید امین اکاخر میں سپرد خاک لانس نائک شیب سواتی کی مانسہرہ میں فوجی عزاز کے ساتھ تتفین الوسی پر بھارتی فارنگ سے شہید حوالدار ناصر حسین کو نارووال میں سپرد خاک کیا گیا وزیراعظم عمران خان باثر ترین مسلم شخصیات میں شامل اردن کے رائل اسلامیک سٹیٹیجک سینٹر کی فیرست میں مولانا تارک جمیل، ملالا یوسف زی اور میر لندن صادق خان کا نام بھی شامل ترک وزیراعظم رجب طیب اردوان کا پہلا اور سعودی فرماروہ شاہ سلمان کا دوسرا نمبر تیز رفتاری چھے جانے لے گئی کراچی میں سٹیٹیم روڈ پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر دو افراجہ بہت اسلام آباد کار فٹ پاو سے ٹکرانے سے چار دوستوں کی جان چلی گئی بارش لہار کا موسم سوہانہ ہو گیا پشاور ہزارہ مالکن میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان کشمیر اور گلگت بلتیسان میں بھی رم جھم ہوگی موسیقی